ہمارے سرکار اپنے زمانے مبارکہ سے لے کر آنے والے تمام زمانوں تک کے لیے خاندان اہل بیت کے سب سے بڑے ممائندہ اور نائب خرار پاتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کو بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وابستہ رہنے کو ہدایت کے لیے اور نجات پانے کے لیے ضروری خرار دیا ہے اہل بیت پاک کی عظمت اور شان یہ ہے کہ خیامت کے دن جب دوسرے تمام لوگوں کی رشتداریاں ٹوٹ جائیں گی اس دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نصب کی نزبتیں باخی رہیں گی بارخرار رہیں گی حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو مولا کائنات علیہ المرتضی کرم اللہ حجم کریم کی صلب میں رکھا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا وجود سیدتنا فاطمت الزہرہ علیہ السلام کے ذریعے باخی رہا جو مولا کائنات علیہ المرتضی کرم اللہ حجم کریم کی زوجہ کریمہ ہے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ظاہری باطن کمالات اور محاسن اور خوبیاں منتخل ہوئی اور ظاہری طور پر بھی یہ مشابہت حسن کریم کو حاصل ہوئی چناتے سیدنا امام حسن مجتبہ سر انور سے لے کر سینے اتھر تک ہو بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سینے انور سے لے کر خدم شریف تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں ترمیزی شریف میں روایت ملتی ہے حضرت زید بن رخم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تعم لیا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گئے ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے اور میری اطرت یعنی اہل بیت یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوسر پر آئیں گی پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو امام طبرانی نے مرجم کبیر میں روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کے مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے جو اس میں سوار ہو گیا و نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا امام حاکم نے المستدرک علی السحیحین میں روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خیامت کے دن میرے حسب و نصب کے سوا ہر سلسلہ نصب منخطے ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمیدی شریف میں ملتی ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں اور حسین سینے سے نیچے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے اولاد کو اس کے سلم میں رکھا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو علی بن عبی طالب کی سلم میں رکھا ہمارے سرکار حضور پیرانی پیر غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے خاندان اہل بیت کے نمائندہ و وارث خرار پاتے ہیں نائب مطلق اور جانشین مطلق خرار پاتے ہیں علم و عمل کے اعتبار سے بھی ولایت و کرامت کے اعتبار سے بھی عظمت و فضلت کے اعتبار سے بھی نصب و خاندان کے اعتبار سے بھی چنانچہ سرکار پیرانی پیر حضور غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نصب مبارک نور کی ایک ایسی زنجیر ہے یہ ایک ایسا سلسلت الزہب ہے جس کی دوسری کوئی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی ہمارے سرکار حضور پیرانی پیر غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی اولاد میں دنیا میں ظاہر ہوئے سیدنا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے ایک فرزن سیدنا امام الحسن المسنہ ہیں جو دس واسطوں سے حضور پیرانی پیر کے جد ہوتے ہیں آپ کے چچا سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا کہ میری دو بیٹیوں فاطمہ اور سکینہ میں سے اپنی زوجیت کے لیے آپ کس کو پسند فرماتے ہیں تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا شرم کی وجہ سے شرم کی وجہ سے سج ہوگا اگر خاموش ہوگئے تو سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ آپ کے لیے فاطمہ زیادہ موضوع ہے کیوں کہ وہ میری والدہ ماجدہ سیدتنا فاطمہ تظہرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ ہے چنانچہ فاطمہ صغرہ بنت امام حسین کا نکاح سیدنا امام حسن مسننہ سے ہوا جو حضور پیرانی پیر کے دسویں واسطے سے جد ہوتے ہیں یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس روایت کو خاضی بدر الدولہ نے اپنی کتاب نصر الجواہر فی مناخب السید عبدالخادر میں کتاب الفصول المہمہ فی معرفت العیمہ کے حوالے سے نخل کیا ہے حضور پیرانی پیر غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے دسویں واسطے کے جد سیدنا امام حسن مسننہ ہیں جن کا نکاح سیدتنا فاطمہ صغرہ بنت سیدنا امام حسین سے ہوا ان کے فرزن سیدنا امام عبداللہ المحض علیہ السلام ہیں جو حضور پیرانی پیر کے نوے واسطے سے جد ہوتے ہیں حضرت عبداللہ کو المحض اس لئے کہا جاتا ہے کہ محض کے معنی خالص کے آتے ہیں اور آپ خالصتا فاطمیون نصب ہیں مطلب یہ کہ آپ کے دادا امام حسن ہیں تو آپ کے نانا امام حسین ہے اس لئے حضرت عبداللہ کو عبداللہ المحض کہا جاتا ہے آپ کے چہرے انور پر نور الہی کا تجلی الہی کا ظہر ہوا کرتا آپ نہائیت قبرو اور نورانی چہرہ رکھنے والے بھی تھے چنانچہ آپ کو المجل بھی کہا جاتا ہے جس کے معنی آتے ہیں تجلی رکھنے والے شاہ محمد علی انور خلندر نے اپنی کتاب اددر المنظم میں تنویر الابصار کے حوالے سے روایت لکھی ہے کہ سیدنا امام عبداللہ المحض کی والدہ چونکہ سیدتنا فاطمہ صغرہ چونکہ سیدتنا فاطمہ زہرہ علیہ السلام سے مشابہ تھی چنانچہ حضرت عبداللہ المحض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی یعنی مطلب ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ زہرہ سے مشابہ تھی جس کے نتیجے میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں مشابہت رکھنے والے تھے اللہ رب العزت نے یہ شرف بھی آپ کو عطا فرمایا سیدنا امام عبداللہ المحض نبی واسطے سے حضور پیرانی پیر کے جد ہوتے ہیں آپ کا نکاح سیدنا امام زین العابدین کی صاحب زادی سیدتنا رخیہ سے ہوا جن کے فرزن سیدنا امام موسیٰ الجون ہے جو آٹوے واسطے سے حضور قوس پاک کے جد ہوتے ہیں جون یہ لغت ازداد سے ہے یہ خالی سیاہ کو بھی کہتے ہیں خالی سفید کو بھی آپ چونکہ والد والدہ دونوں کی جانب سے خالصتاً فاطمی نصب ہیں والد کی جانب سے حسنی والد والدہ کی جانب سے حسینی ہیں اس لئے آپ کو الجون کہا جاتا ہے امام موسیٰ الجون علیہ السلام آٹوے واسطے سے حضور قوس پاک کے جد ہوتے ہیں آپ کا نکاح امام محمد الباخر علیہ السلام کی صاحب زادی سیدتنا رخیہ ثانیہ سے ہوا جن سے عبداللہ ثانی پیدا ہوئے جو حضور قوس پاک کے ساتھویں واسطے میں جد ہوتے ہیں سیدنا امام عبداللہ ثانی ساتھویں واسطے سے حضور قوس پاک رضی اللہ ان کے جد ہوتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی صاحب زادی سیدتنا حالہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا جن کے فرزن سیدنا موسیٰ ثانی ہیں جو چھے واسطوں سے حضور قوس آزم رضی اللہ ان کے جد ہوتے ہیں سیدنا امام موسیٰ ثانی علیہ السلام چھے واسطوں سے سرکار غوث پاک کے جد ہوتے ہیں سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی صاحب زادی سیدتنا طیبہ سے آپ کا نکاح ہوا جن کے صاحب زادے سیدنا امام داود الحسنی ہیں جو پانچویں واسطے سے حضور غوث پاک کے جد ہوتے ہیں سیدنا امام داود الحسنی پانچویں واسطے سے حضور غوث پاک کے جد ہوتے ہیں سیدنا امام علی عبدیضہ علیہ السلام کی صاحب زادی سیدتنا نبیہ سے آپ کا نکاح ہوا جن کے فرزن سیدنا امام محمد الحسنی ہیں جو چوتھے واسطے سے حضور غوث پاک کے جد ہوتے ہیں سیدنا امام محمد الحسنی کے صاحب زادے سیدنا یحیاء الزاہد ہیں ان کے صاحب زادے سیدنا عبداللہ الجیلی ہیں اور ان کے صاحب زادے سیدنا ابو صالح موسیٰ ہیں اور ان کے فرزن دل بند غوث السخلین خطبالکونین پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر ہیں على جدہم وعلیہم الصلاة والسلام الحاصل امام حسین سے لے کر امام علی رضا تک علیہم السلام مسلسل چھے پشتوں تک ہر امام کی ایک ایک دختر سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں یکے بعد دیگرے ایک ایک بزرگ سے منصوب ہوتی رہی جو تمام کے تمام غوث پاک کے اجداد ہیں اور ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام حسنی حسینی نسبتوں کے حامل بزرگان دین اور اہمہ اہل بیت کے وارث حال اور ان کے خاندان کے سپوت ہیں حسنی حسینی خانوادوں میں رشتداریوں سے متعلق یہ جو مواد پیش کیا گیا ہے وہ فتوح الغیب کے تکملے سے سید عطا حسین کی کتاب کنزل انصاب سے شاہ محمد علی انور خلندر کی کتاب الدر المنظم فی منع خب غوث العظم سے اور خاضی بدر الدولہ کی کتاب نصر الجواہر فی منع خب السید عبدالقادر سے حاصل کیا گیا ہے بہرحال ہمارے سرکار حضور پیران اپیر شایخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی میں حسنی حسینی خاندانوں کے کمالات اور امتیازات کا سنگم ہو گیا سناتے سرکار غوث پاک نور کا سنگم خرار پاتے ہیں حسنی حسینی کمالات کا آپ مجموع بہغین خرار پاتے ہیں کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے یہ بارگاہ جنہوں انس کے فریاد رست کی بارگاہ ہے جو حیدر کررار کی اولاد کا خلاصہ حسنین کریمین کی نسل سے ہیں آپ کی والدہ حسینی نصب رکھنے والی ہیں جبکہ آپ کے والد مکرم امام حسن کے اولاد میں ہیں مطلب یہ کہ آپ کریم الابوین ہیں سیدنا عماد الدین ابو صالح نصر خادری بغدادی خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور پیران پیر کے پوتے ہیں آپ اپنے خاندان علیشان کے شرف کا اظہار کرتے ہوئے تحیدیس نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں نحن من اولاد خیر الحسنین من بہی اصلح بین الفئتین یشبه المختاغ فی اعلاہ اذ کانا ادناہ شبیہم بالحسین سر کت مانی ابینا اصلہ انہو خال بین الفقر زینی ہم حسنین کریمین میں سے بڑا مرتبہ رکھنے والے کے اولاد میں سے ہیں جن کے ذریعے دو گروہوں میں صلاح ہوئی تھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے حصے میں آپ سے مشابہت رکھتے ہیں جبکہ سیدنا حسین بخیہ حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں ہمارے جدعالی امام حسن مجتبہ کی گوشہ نشینی کا راز آپ کے اس ارشاد میں پوشیدہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ فخر زینت کا سبب ہے موسیقا موسیقا